میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ایسے کیوں کر رہا ہوں بھائی ایک نام میں آپ کو ایک دوست ہمارا آج جدہ میں آ گیا یہ بات اب کوئی کوتر سن لیں اب سمجھ جائیں گے وہ مجھے آ کر نا اچھا اس کو آئے ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا ہے جو یہ فلسطین کبری کے ساتھ بنی ملک کے ساتھ ہلبیک ہے ابھی بھی ہے بنی ملک تو گرا دی گیا ہے تو وہاں پر ہم بروسٹ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو بولتا ہے کہ چار پائیں دوست تو ہمیں بولتا ہے یار یہ کون سا شہر ہے تو میں نے نا مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ چار پائیں دن ہو گیا اس کو آئے ہوئے تو ابھی تک اس کو یہ ہی نہیں پتا ہے تو میں نے اس کو بولا آگے سے یہ جدہ ہے بیوی دوست انسرل آ گیا میں نے کہا جدہ ہے جدہ ہے یار یہ جب تو آئے اسی دن تو اس کو بتایا تھا یار یہ بات کیوں کر رہا ہوں میں بھائی آپ کے وارے نیارے ہیں جو سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں روز با روز بھائی ریال بڑھ رہا ہے آج کا ریڈہ آپ کو بتاتا ہوں میں انٹرسٹنگ ہے تو وارے نیارے ہی بول سکتا ہوں میں اس کو اور کیا بول سکتا ہوں اور آج یقین کیجئے کہ بھائی مجھ سے ملنے آئے تقریباً ایک سو بیس تیس سو کلومیٹر کا سفر کر کے مجھے اپنی رودات سنا رکھے تھے کہ یار پاکستان میں جو حلات ہیں نا مت پوچھو یار چار سال ہو گئے مجھے آئے ہوئے تو میں نے واپس چاڑنا ہے تو بہرحال میری ان کے ساتھ جو بھی بات چیت ہوئی میں نے ان کو جو بھی بتانا تھا گائیڈ کیا ابھی ریال اور ڈالر کی بات کر لیتے ہیں ویسے باتیں تو بہت ہوتی رہیں گی اچھا جی ڈالر کے مطلق اگر آپ کو بتاؤں میں ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں آج کا جو ایکسچینج ریٹ روپے ساتھانویں اس کے بعد ابھی دو سو اٹھانویں روپے پنتالیس پیسے ہو چکا ہے سوری ابھی ہو سکتا ہے ایک دو تین گھنٹے کے بعد جب تک سٹیٹ بینک کلوز ہو یہ تقریبا نائٹی نائن یا میں کل ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ بھائی دو چار دن میں ریال جو ہے وہ تھری اندر کلاس کرے گا لیکن مجھے تو آج ہی لگ رہا ہے 299 ہو جائے گئے ہیں 298 رپے 1245 پیسے آج کا ریٹ ابھی تک کا ہو چکا ہے اگر ریال ریٹ کی بات کریں تو وہ آپ کو میں بتایا تو میں اگر اوپن مارکیٹ کی بات کریں ریال کی تو یہ بھی ایک آپ کو بات میں بتاتا چلوں چلو کہ اوپن مارکیٹ میں بھائی اس وقت 82 روپے تک پہنچ چکا ہے ریال جی 82 روپے تک ریال کا ریٹ پہنچ چکا ہے اوپن مارکیٹ میں اور میں اکنا کل ویڈیو شیئر کروں گا کسی بھی ٹائم کر دوں دیکھئے گا پنجاب کے رنگ میلوں کے سنگ یہ بات آپ کو کیا کر رہا ہوں یار ایک میلے کی ویڈیو میں جا رہے ہیں آج گھومنے کبڑی کلائی مناظر آپ کو انجوائے کی رہیں گے آپ کو ویڈیو بھی بہرحال جی اگر ریال ریال کے مطلق بات کریں تو آج کا جو ایکسچینج ریٹ ہو چکا ہے بھائی وہ 89 روپے 95 پیسے 80 روپے ایکسچینج ریٹ ہو چکا ہے اوپن مارکیٹ پاکستان میں ریال بھائی 82 روپے پہ پہنچ چکا ہے مختلف بینکوں کے حساب سے آپ کو بتا دوں میں ان میں ویسٹرن یونین کی اگر بات کریں آج کا ریٹ 78 روپے اکاسٹھ پیسے جی 10-17 اور 23 ریال فیز کے ساتھ ابھی یہ کل ہو جائے دو دن کے بعد ہو جائے تین دن کے بعد ہو جائے یہ 80 ہونے والا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں میں اگر منی گرام کی بات کریں تو منی گرام کا آج کا ریٹ 78 روپے 25 پیسے 10-17 اور 23 ریال فیز ان کی بھی ہوتی ہے اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی بات کریں تو بھائی ان کا ریٹ 78 روپے 30 پیسے 10-17 اور 23 ریال فیز کے ساتھ اگر ہم راجی بینک کی بات کرتے ہیں تحویل راجی کی تو ان کا آج کا ریٹ 78 روپے 5 پیسے ہو چکا ہے 10-17 اور 23 ریال فیز کے ساتھ کل میں نے جو ریٹ بتایا اس میں ان کا ستتر کچھ تھا ایک بھائی نے مجھے کمینٹ کر کے بتایا تھا کہ بھائی اٹھتر روپے تک میں بارہ پیسے بول رہے تھے کہ ان راجی کا ریٹ ہو چکا ہے دیکھیں یہ میری آپ ویڈیو دیکھ رکھے ہیں اس کے ایک دو گھنٹے چار گھنٹے کے بعد ریال آپ کو مزید جو میں نے آپ کو ریٹ بتایا اس سے بھی آپ ملے گا ریٹ کیوں آپ کو پتا ہے بھائی ہر گھنٹے کے حساب سے ڈالر اور ریال میں تبدیلی آ رہی ہے یعنی کہ وہ بھائی آستہ آستہ فوق کر رہا ہے تو برحال آگے بات کریں اسٹی سی پیک کی تو ان کا آج کا ریٹ اٹھتر روپے چوتہ پیسے دس سترہ اور تیس نل فیس کے ساتھ فوری بینک بینک جزیرہ کے گھر ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ اٹھتر روپے اٹھارہ پیسے دس سترہ اور تیس نل فیس کے ساتھ انجاز بینک کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ اٹھتر روپے بارہ پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیس اگر کوئی پیک کی بات کریں تو ان کا آج کا ریڈ اٹھتر روپے بتیس پیسے دس سترہ اور تیس ریل ان کی بھی فیس ہے اوبرال اٹھتر روپے پلس میں بینکوں میں ریٹ ہو چکا ہے جو کہ آنے والے دو چار پانچ دن کے اندر پانچ دن بھی دور مجھے تو لگتے ہیں یہ اسی کے اوپر پہنچ جائے گا